جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں اور بلیسٹ ایسن چیستی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے پودے کی پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ویسے تو میں اس پودے کے اوپر جو ہے پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور یہ پودہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے میری ایک ویڈیو موجود ہے لیکن چونکہ وہ ایک پلانٹ کی ویڈیو تھی اور یہ مکمل میں باغ کی دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں یہ حریر کا باغ ہے جس کو حلیلہ بھی کہتے ہیں بلی علیلج بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ حرڑ بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں چبولہ میرو بلان اس کو بولا جاتا ہے میرو بلان اس کے علاوہ اس کے اور بھی اس کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے اور طبع یونانی کا مشہور مرکب ترفلا جو ہے اس کا یہ جزعی آزم ہے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ فیادی یہ مالک ہے اور یہ خصوصی طور پر بواسیر کے لیے اور خونی بواسیر کے لیے دستوں کے لیے قبض کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آنکھوں کے لیے اور دماغ کی طاقت کے لیے اور مختلف جو ہے بیماریوں کے لیے یہ بڑا زبردست کام کر دی ہے اس کا رجان جو ہے بڑھتا ہوا رجان پنجاب میں جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس کی کھیتی کرنے کے لیے رجان جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے چونکہ اس سے پہلے بھی کچھ دوست جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو ڈال چکے ہیں ویڈیو بنا چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو مکمل باغ کی سیر کرائی جائے مکمل باغ دکھایا جائے کہ یہ کس طرح کی کا اس کا پلانٹ ہوتا ہے کس طرح کا پودا ہوتا ہے اور کس طریقے سے حرید جو ہے ترختوں کے اوپر لگتی ہے پیسے تو کچھ اس کے اقسام جو ہے یہ پورا سال جو ہے اس کے اوپر حرید جو ہے یہ لگتی رہتی ہے خصوصی طور پر ٹھنڈے علاقوں میں یا موتدلی علاقوں میں اس کا جو پلانٹ ہے یہ مکمل جو ہے پورا سال فروڈنگ کرتے رہتے ہیں لیکن پنجاب کی اندر جو ہے یہ مطلب اس طرح فروڈنگ نہیں کرتا ہے جس طریقے کے ساتھ یہ سرد علاقوں میں فروڈنگ کرتا ہے تو یہ ایک نفع بخش پلانٹ ہے اس کا ریٹ جو ہے یہ سات ہزار سے لے کے پندنس ہزار تک جو ہے اس کا ریٹ ہوتا ہے سیزن کے اندر اور اس ریٹ کے اوپر یہ عام طور پر سیل کی جاتی ہے اور فائد کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو مطلب ایک نفع بخش کھیتی ہے اس کو کاشت کر کے کسان بھی جو ہے وہ اچھا خاصہ نفع جنریٹ کر سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ عاملہ بھی لگا لیے جائے اس کے ساتھ جو ہے وہ بلیلہ بھی لگا لیے جائے جس کو بہیڑا بھی بولتے ہیں تو مزید جو ہے اس کے سیل ہونے کے چانس جو ہے مزید بڑھ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تو آر ایڈی اس باق کے اندر جو ہے وہ عاملے کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ جو ابھی یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ حریر کے جو ہے فروڈ جو ہے وہ ابھی فروڈنگ پہ آیا ہے وہ ہے پلانٹ تو میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے یہ فروڈنگ کی ویڈیو دکھائی جائے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ کہاں کہاں کے پائی آتی ہے یہ والا باغ جو ہے یہ چک نمبر بطالی فور ایل چیچہ وطنی تحصیل چیچہ وطنی زلستہ ایوال کے اندر جو ہے یہ باغ موجود ہے اور رازی چیمہ صاحب ہیں رازی چیمہ صاحب کی یہ باغ جو ہے یہ ملکیت ہے اور یہ انہوں نے تقریباً پاکستان بننے کے بعد جو ہے کافی عرصہ پرونم باغ ہے اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے یہ باغ لگایا تھا انڈیا سے اس کے پودے انہوں نے مگوایا تھے اور کافی اقسام کی حرید جو ہے اس جگہ پر لگی ہوئی ہے تو اگر ہم اس کے جو ہے وہ کاروبار کے اوپر بات کریں تو بے شک یہ ایک نفع بخش کاروبار ہے لیکن اس کی ساری اقسام جو ہے وہ مطلب پنجاب کے اندر نہیں ہوتی ہیں پنجاب کی جو وریٹیاں ہیں یہ الاغ ہیں بسکلی بنیادی طور پر یہ پودا جو ہے یہ افغانستان کا پودا ہے اور کابل کے اندر جو ہے یہ شروع سے جو ہے اس کی جو مطلب پیداوار ہے وہ افغانستان سے کابل سے اور ان جگہوں سے اس کی پیداوار آ رہی ہے پاکستان کے اندر انڈیا بھی انڈیا کے اندر بھی اتنے زیادہ اس کے باغات موجود نہیں ہیں انڈیا بھی خود اس کے جو مطلب زیادہ منگواتا ہے تو برون ممالک سے افغانستان سے اور دوسرے ملکوں سے حریڈ کے جو ہے وہ مطلب جو پھالیں یہ خوشک شدہ منگواتا ہے تو یہ اس کے جو سٹارٹ میں حریڈ لگتی ہے چھوٹی چھوٹی جب حریڈ ہوتی ہے اور وہ حریڈ جو ہے انتہائی کابز اور تیز اثر ہوتی ہے تو وہ جب مطلب یہ خود بخود گر جاتی ہے نا بورا لگتا ہے بورا لگنے کے بعد گرتی ہے تو وہ والی حریڈ جو ہے سب سے زیادہ مہنگی سیل ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جو مطلب اوپر سبز حریڈ توڑی جاتی ہے جس کا مربع بنایا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کا ریٹ ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ جب حریڈ پاک جاتی ہے یا بڑی ہو جاتی ہے اور سائز میں جب بڑی ہو جاتی ہے تو تیسرے نمبر پہ اس کا ریٹ ہوتا ہے حلیلہ کابلی جو ہے مطلب جو موٹی حریڈ ہے اس کو حلیلہ قابلی بولا جاتا ہے تو یہ تھا ناظرین حریر کا باغ تو میں نے سوچا کہ ویسے تو کافی چیزیں دکھاتے رہے کافی جڑی بوڑیوں کی پہچان کرواتے ہیں تو سوچا کہ آج آپ کو حریر کا مکمل باغ دکھائے جائے تاکہ آپ کو اس کے پلانٹس کی پہچان اس کے پودے کے بارے میں معلومات مل جائیں اس کے ساتھ ہی ناظرین اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں کیونکہ جتنے لوگوں تک پہنچے گی کسانوں تک پہنچیں گی یا کچھ اور دوستوں تک پہنچیں گی تو وہ لازمی بات ہے وہ رابطہ بھی کریں گے اور اس کو لگانے کی بھی کوشش کریں گے اور آگے پلانٹس کو بھی بڑائیں گے تو یہ ایک ویڈیو جائے خصوصی طور پر میں نے کسان بھائیوں کے لئے بنائی ہے خصوصی طور پر پاکستان کے کسان بھائی ان کے لئے یہ بنائی ہے تاکہ ان کے پلانٹس ان کو آگے بڑھا سکیں اور ان کو آگے بغاد کے طور پر لگا سکیں تاکہ ایک رویتی جو فصلے ہیں ہم لگاتے ہیں نا تو رویتی فصلوں کا اتنا ریڈ نہیں ہوتا ہے تو ونیو میں جب وہ رویتی فصلے جاتی ہیں تو ریڈ نہ ہونے کی وجہ سے کسان دل برداشتہ ہوتے ہیں لیکن یہ ایسی چیز ہے یہ وید ایسی چیز ہے آپ جب بھی مارکیڈ میں لے کے جائیں گے تو آپ کو یہ اچھا نہ صرف اچھا ریڈ دے گی بلکہ فوری طور پر یہ سیل ہونے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ اس کی جتنی مانگ ہے اس کے حساب سے اس کی جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ کم ہے تو پاکستان کے اندر نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور استعمال ہونے والا اور عام طور پر استعمال ہونے والا پھال ہے اور یہ پھال جو ہے قبض کے اندر خصوصی طور پر اور بوصیر کے اندر اور مطلب کافی بیماریوں کے اندر جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ